بہت ایسے ہوتے ہیں کہ ڈیوٹی زیادہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز جا رہے ہیں وہ نین کے دوران گاڑی چلاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی اوور برک دوتے ہیں سٹریس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں جب آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ وار جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں یہ جاب پلیس جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں یہ ویدن ون سیکنڈ آپ کو بھول جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قواتین و حضرات میری آج کی یہ ویڈیو ڈاکٹرز کے لیے ہے خاص کر لیکن چونکہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں ملازم ہے اور کہیں نہ کہیں وہ انچارج ہے بوس ہے تو آپ لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنی لائف پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اتوار کے دن لاہور میں ایک خبر آنا شروع ہوئی کہ لیڈی ویلنگڈن ہسپتال میں ایک ہاؤسٹل میں لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کی ڈیڈ باڈی ملی ہے پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس خبر کی تفصیلات آنا شروع ہی اور وہ کچھ یوں تھیں کہ ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جو ایف سی پیس گینیکالوجی کر رہی تھی اور اس کے آخری سال میں تھی ان کی ہاؤسٹل کے اندر سے ڈیڈ باڈی ملی ہے وہ لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے ان کا تعلق تھا اور وہ لاہور آئیوئی تھی سپیشلائزیشن کے لیے انہوں نے شاید ایم بی بی ایس بھی یہی سے کیا لاہور سے اور وہ اپنی ایف سی پیس جو کہ ڈاکٹروں میں جو سپیشلائزیشن کی تعلیم ہے اس کے سب سے بہترین تعلیم ہے ایف سی پیس اور مشکل ترین اگزیم ہے اس کے وہ آخری سال میں تھی اور وہ ہاؤسٹل میں اتوار کے دن ان کی ڈیڈ باڈی ملی یہ خبر بہت افسوسناک تھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے ان کے فیملی کو سبر دے اس خبر نے پوری ڈاکٹر کمیونٹی کو بہت متاثر کیا میں اس ڈیڈ کی تفصیلات نہیں جانتا اور نہ ہی میں ان تفصیلات میں جانا چاہتا ہوں لیکن میں اس موقع پہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ دل کی باتیں جو میرے اپنے ایکسپیرینس پر مجتمل ہیں جو میں نے ہاؤس جاب میں اور اپنے ایف سی پی ایس کے پانچ سال میں جب ہم پی جی آر کہتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر کو ٹرینی ڈاکٹر ہوتا ہے اس دوران میں نے حاصل کیا جو میری اپنی ابزرویشن ہے جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے یاد رکھیں ڈاکٹر کی زندگی میں ڈاکٹر کا سب سے بڑا دشمن سب سے بڑا دشمن ہے ڈاکٹر خود ہے یہ آج سچ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں جو شاید ہم ہمت نہیں کرتے ہماری اورگنیزیشنز ہماری اسوسییشنز اس پہ سچ بولنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کا سب سے بڑا دشمن ڈاکٹر ہے کوئی سیاستدان کوئی آفیسر کوئی بیوروکریٹ آپ کا دشمن نہیں ہے آپ کے وارڈ کے اندر جو ینگ ڈاکٹرز سٹریس کا شکار ہیں انگزائیٹی کا شکار ہیں پریشانیوں کا شکار ہیں بیماریوں کا شکار ہیں وہ اوبر ورکڈ ہیں وہ اپنی جوب سے پریشان ہیں اس کا کریڈٹ ہمیں جاتا ہے ہم سب اپنی اس میں ڈیوریشن میں کہیں نہ کہیں انچارج ہیں کہیں نہ کہیں جونئر ہیں کہیں نہ کہیں سینئر ہیں آپ کے جو وارڈ روسٹرز ہیں وہ ریجسٹارز بناتے ہیں آپ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بناتے ہیں آپ کو جو آپ کی جو لیوز ہیں ان کو اگر آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا تو وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس نہیں دیتے ہیں وہ کوئی بیوروکریٹ ایسا نہیں ہے جس نے آپ کے وارڈ میں آ کے یہ سارے فارمولے بنائے ہیں یہ ہم سب بناتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاملے کو اتنا نظرانداز کیا جاتا ہے کہ کوئی اس پر بات نہیں کرتا اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دو تین ٹپس دینا چاہتا ہوں ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہم اس پر بات کریں اور ہم یہ کہیں کہ ہم سب جتنے لوگ کہیں نہ کہیں انچارج ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ سینئر ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ورکشوپس ہونی چاہیے سٹریس منجمنٹ پر ورکشوپس ہونی چاہیے انگر منجمنٹ پر ورکشوپس ہوں انہوں نے اپنے جونئرز کو کیسے ٹیل کرنا ہے اس پر ورکشوپس ہوں لیکن یہ بڑا لمبا ٹریک ہے اور میبھی یہ نہ ہو سو آپ اپنی زندگی میں ایک اصول یاد رکھیں لیکن جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے میں آپ ہم سب تو وہ دو طرح کی پریشرز کا شکار ہوتے ہیں ایک پریشر ہوتا ہے آپ کا جوب پلیس کا آپ کے جو وہاں پہ ہیڈ ہے اس کا اور دوسرا آپ کی فیملی کا ان دو لوگوں کے لیے ان دو میجر پورشن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اپنے زندگی میں آپ کی فیملی ظاہر ہے وہ تو آپ کو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو بوس ہے اس کے سامنے میں نے دیکھا ہے ڈاکٹرز جو ہیں جونئرز جو ہیں یا اپنی لائف میں آپ کچھ بھی ہیں وہ اس کو خوش کرنے کے لیے بہت کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا آرز لگا رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں اس سارے کام میں جو ہم بھول جاتے ہیں وہ اپنی ذات ہے اپنی صحت کو بھول جاتے ہیں اپنے آرام کو بھول جاتے ہیں اپنی ریلیکسیشنز کو اپنی ری کرییشنز کو اپنے کمفرٹ کو اپنی انٹرٹینمنٹ کو ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں میں آج آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی آپ کامچوری سٹارٹ کر دیں لیکن سب سے زیادہ آپ نے جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سیلفش ہوں اپنا خیال رکھیں نمبر ایک جب آپ کے آرام کا ٹائم ہے جب آپ کے کھانے کا ٹائم ہے جب آپ کے سونے کا ٹائم ہے تو اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں نہ تو آپ کو حکومت کی طرف سے زیادہ مریض دیکھنے پہ کوئی تمغہ ملے گا نہ آپ کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کوئی زیادہ ایکسٹرا فائدے ملیں گے بلکہ آپ یاد رکھئے گا یہ جتنے آفیسرز ہیں جتنے بوس ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں دن دار جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ان میں سے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا اور میرا خیال ہے شاید آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے ہارڈلی بان پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو ضرورت پڑھنے پہ آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ چلیں گے ورنہ وہ آپ کو ریپلیس کر کے کوئی نیا بندہ لے آنگی بہت ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ کرنے کے بعد ڈاکٹرز جا رہے ہیں وہ نین کے دوران گاڑی چلاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنی اوبر برکڈ ہوتے ہیں سٹریس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں جب آپ نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھئے گا یہ وار جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں یہ جاب پلیس جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں یہ ویدن ون سیکنڈ آپ کو گول جائے گی سیکنڈز میں وہ آپ کے ڈاڈ باڈی کو سائیڈ پر کریں گے اور اپنی روٹین زندگی کی اسی طرح چلتی رہے گی کوئی آپ کے خاطر اپنی روٹین نہیں روکے گا کوئی آپ کے خاطر اور جب آپ چلے جائیں گے نقصان کس کا آپ کے فیملی کا آپ کے بچوں کا ان لوگوں کا جن کے زندگی آپ سے جھوڑی ہوئی ہیں کوئی آپ کو ایکسٹرا کوئی ایوارڈ نہیں ملتا اور یہ سوشل میڈیا پر جو پذیرائی ہے اس سے آخر انسان کا پیٹ تو نہیں بڑھتا وہ بچے جو پیچھے آپ چھوڑ جاتے ہیں وہ بیوہ جو یا جو والدین ہیں جو بوڑے ہیں جن کو آپ چھوڑ جاتے ہیں ان کا تو بیچاروں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس ساری تعریفوں سے جو ہم کرتے ہیں سو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ سیلفش بڑھیں اپنا خیال رکھیں کہتے ہیں نا کہ always love your job but never love your boss بوس کسی کا نہیں ہوتا اپنی جاب سے محبت کریں اپنا جو ٹائم ہے اس کو کام کریں اور پھر آکے جائیں میں نے دیکھا ہے اپنی ریزیڈنسی کے دوران کہ کتنے بچے ہوتے ہیں ڈاکٹرز جو ہیں ینگ ڈاکٹرز انہیں اگر شام میں ساتھ آٹھ بجے احمد جنسی میں آپ پوچھیں کہ آپ نے صبح سے کچھ کھایا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا اور وہ سارا سارا دن کام کرتے رکھیں لیکن مجھے بتائیں اس کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہیں سے آپ کو کوئی ایکسٹرا مارکس نہیں مل رہے کوئی ایکسٹرا آپ کو ڈگری نہیں مل رہی کوئی ایکسٹرا آپ کو جوب نہیں مل رہی کوئی آپ کو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایکسٹرا بلکہ جب میں نے آپ کو عرض کیا نا جب آپ کو کام پڑتا ہے تو سب سے زیادہ برا رویہ انہی کا ہوتا ہے کلینکس کے اندر بھی آپ چلے جائیں سینئر ڈاکٹرز کو جونئر دکھانے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو وہ ان کو گھنٹوں بائر لائنوں میں کھڑا رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر بھی ہیں جو سینئر ہیں تو یہاں بھی آپ اپنے اوپر یہ فارمولا اپلائی کریں کہ جب آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے اس کو فیس میں کنسیشن بھی دیں اور اس کو پروٹوکول بھی دیں اور اگر آپ کنسیشن نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو بہترین پرورٹی پر پروٹوکول دیں اس کو ویٹ نہ کروائیں اپنے کلینک کے اندر سو یہ تین چار چیزیں تھیں جو میں نے آج آپ سے شیئر کرنی تھی اور میرا دل کیا کہ میں اس اور ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا ہمارے جو دو سپیشلسٹ بن جاتے ہیں وہ اپنے فیملی کی خواہشات کو پورا کرنے کی یہ بھی ایک پریشر ہوتا ہے فیملی کا بھی صبح و شام کام کر رہے ہوتا ہے صبح و ہاسپٹل شام میں کلینک اور پھر سنڈے سنڈے کو وہ لہور سے باہر کلینک کرنے چلے جاتے ہیں اور پھر پورا ویک ان کا اتنی برے انداز میں گزرتا ہے جس میں کوئی ریسٹ نہیں ہے میں حیران ہوں کہ وہ زندگیاں کیسے گزارتے ہیں خدا کا واسطہ ہے اپنے ہفتے کے اندر ایک دن اپنے لیے نکالیں اپنی فیملی کے لیے نکالیں جس میں آپ صرف ان کے ساتھ وقت ٹائم گزاریں ہسیں کھیلیں کھانا کھائیں انجوائے کریں تاکہ آپ کی ریکرییشن ہو آپ اپنے آپ کو کوئی بہتر محسوس کریں یہ جو صبح و دوپیر شام ہم نے اپنی روٹین بنائی ہویا ہے کہ جی داکٹرز کے پاس تو ٹائم میں نہیں ہوتا وہ تو ہر وقت کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہمارا لالچ بھی شامل ہے یہ بھی یاد رکھیے گا اس پہ میں الگ سے کسی وقت میں ویڈیو بناؤں گا لیکن دو تین باتیں ہیں اپنا خیال رکھیں اپنا جو باس ہے اپنا جو آفس ہے جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو بعد میں رکھیں سب سے پہلے اپنی ذات کو رکھیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آخری بات کوئی آپ میں نے کہا کہ آپ کا احساس نہیں گئے گا سو جتنے ینگ ڈاکٹرز ہیں سب سے پہلے اپنی صحت پر توجہ دیں اپنے کھانے پینے پر توجہ دیں اور جب آپ انچارج بن جائیں جب آپ ریجسٹار بن جائیں سینئر ریجسٹار بن جائیں تو جو اپنے کولیگز ہیں ان کو سپورٹ کریں ان کو فسیلیٹیٹ کریں آپ کو کوئی کسی آپ کو آفسر نے منع نہیں کیا کہ ایمرجنسی کے بعد اگلے دن آپ اپنے جونئر کو یہ کہیں کہ یار تم چلے جاؤ چوبیس گھنٹے ڈیوٹی تیز گھنٹے ڈیوٹی کے بعد آپ اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں کوئی قیامت نہیں آگا سو اپنا اور اپنے کولیگز کا خیال رکھیں شکریہ